وفاقی وزیر حماد عزر کے حلقے بابو سابو میں سڑکیں جہڑ کا منظر پیش کرنے لگی ہیں دو دن کی بارش سے سڑکوں پر دو سے تین فٹ پانی جمع ہو گیا ہے اہلی علاقہ پریشان ہے گھروں میں محصول ہو کر رہ گئی ہیں سڑکوں پر پانی جمع ہے جبکہ واسا کا عملہ غائب ہے اہلی علاقہ کی جواند سے شکوا کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر حماد اثر کی حلقہ بابو سابو میں سڑکے جوہر کا منظر پیش کرنے لگی ہیں دو دن کی بارش سے سڑکوں پر دو سے تین فٹ پانی جمع ہو گیا ہے اہلِ علاقہ پریشان ہے گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں اہلِ علاقہ کی جانب سے شکوا کیا جا رہا ہے کہ سڑکوں پر پانی جمع ہے جبکہ واسا کا عملہ غائب ہے بلکل واسا کا عملہ غائب ہو چکا ہے وفاقی وزیر حماد اثر کے حلقے بابو سابو میں سڑکے جوہر کا منظر پیش کرنے لگی ہیں دو دن کی بارش سے سڑکوں پر دو سے تین فٹ پانی جمع ہو گیا ہے راو دلچھات سے جانتے ہیں مزید تفصیلات راو دلچھات بتائے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ ایکجیکٹلی جی یہ اینے ایک سو چھبیس اور پی پی ایک سو باون کا علاقہ ہے بابو سابو جہاں پر عام حالات میں جو سیورج سسٹم ناکس ہے بلکہ انتہائی ناکس ہے وہاں پر صورتحال انتہائی خراب رہتی ہے تو جب بارش ہو تو کسی زحمت سے کم نہیں ہوتی اہل علاقہ کے لیے آپ کو یہ پہنے کہ جو گریشہ روز سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو آج بھی وہ پانی سڑکوں پر اسی طرح سے بابو سابو کی گلیوں میں موجود ہے اور تین فٹ تک پانی سڑکوں میں جمع ہو چکا ہے لیکن اس پر اہل علاقہ سراپہ احتجاج ہیں اور واسہ کا عملہ وہاں بلکل بھی بودر نہیں کر رہا کہ یہاں سے کم از کم پانی کے انخلاق کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جائے آپ کو یہ پہنے کہ بابو سابو سے بلکل ملکہ مین ڈرین ہے شراکوٹ کی وہاں پر اس پانی کو پھنکا جا سکتا چونکہ سیورج سسٹم اس قدر ناکس ہے کہ وہ بارشی پانی جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے جبکہ عام حالات میں بھی گندہ پانی سڑکوں پر موجود رہتا ہے اس حوالے سے اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ سیورج سسٹم کو امپروو کرنے کے حوالے سے متعدد بار عوامی نمائندوں کو دخواستیں دی گئیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوئی جبکہ سرکاری اداروں کو اور پاکستان سیٹیزن پورٹل پر بھی اپلیکیشن دی گئیں لیکن کوئی شنوائی جو ہے وہ نہیں ہوئی اس حوالے سے جس کی بہت سے آج مسائل کا شکار ہے اہل علاقہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ منتخب عوامی نمائندے جو ہیں وہ صرف بورٹ سے ان کو سروکار ہوتا ہے اور مسائل حل کرنے میں کسی کی بھی دلچسپی نہیں ہے ماضی میں بھی یہ علاقہ مسائلستان کا نقشہ پیش کرتا رہا اور اب بھی صورتحال جون کی تو ہیں آپ کے بتائیں کہ این ایک سو چھبیس کے دیگر جو علاقے ہیں جن میں شہین آباد ہے شبلی ٹاؤن ہے اکرم پارک ہے اسی طرح سے دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی صورتحال آئیڈیل نہیں ہے بلکہ اس سے بتر ہے ابو بکر صدیق قانونی کی صورتحال بھی اس سے زیادہ خراب جو اس سے زیادہ ہی خراب ہوگی کم نہیں تام شہین آباد اس کے بالکل ابابو صاحبوں کے افوزٹ آبادی ہیں وہاں پر بھی جو آئے روز جو اہل علاقہ ہیں وہ بند روڑ کو بلوگ کر کے اعتجاج کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجال ہے عوامی نمائندے یا جو کیونکہ کوارڈینیٹرز بھی مقرر کیے گئے یونین کونسل کی صدا پر پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے لیکن کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا خاص طور پر جب سے جو بلدیاتی ایک دوزار تیرہ کا درن سختہ کیا گیا ہے تب سے اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ برائے راست ارکان اسمبلی کے حوالے سے جو شکایت ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا آپ کو یہ بتائیں کہ اسی طرح سے جو اہل علاقہ ہیں وہ محصور ہو کر اپنے گھروں تک محدود رہ گئے ہیں کیونکہ باہر نکل نہیں پاتے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ نکلنے کی صورتحال ہے کیونکہ تین تین فٹ تک پانی ہے جو اب گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور عام حالات میں بھی سیورچ کا پانی جو ہے وہ وارٹر سپلائی لائن سے ملتا ہے اور گندہ پانی پینے کو ملتا ہے اس حوالے سے جو وہ فاقی وزیر ہیں اماد اذر اہل علاقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان تک بھی یہ التجاہ کی گئی ہے ان کو بھی تحریری طور پر اگاہ کیا گیا ہے درخواستے دی گئی ہیں واسا کو بھی درخواستے دی گئی ہیں پاکستان سٹیزن پورٹل پہ بھی شکایات جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی ہیں لیکن شنوائی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی جو عوامی نمائندے ہیں وہ علاقے کا چونکہ رخ نہیں کرتے اسی وعہ سے جو مسائل ہیں وہ ہمارا مقدر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں تو آپ گیتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ شکایات کے امبار ہیں این اے ایک سو چھبیس کے حوالہ سے مختلف آبادیوں کا جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں آلڈی وہ آبادیاں اس سے زیادہ ابتر حالت میں ہیں لیکن وہاں پر کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا بنیادی طور پر سیورج اور وارٹر سپلائی جو کہ ہمینیٹیرین گراؤنڈ پر دی جانی تھی وہ فرام نہیں کی جا رہی آئے روز اسی ذرا کی مشکلات کا سامنا اہل علاقہ کو رہتا ہے جی ٹھیک ہے راو دلشات بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے